ہماری کوشش ہے کہ جہاں پر بھی یہ لوگ کھیلنے کے چاہتے ہیں ان جگہوں پر ہم ہر جگہ گراؤنڈ دیں یہ ہماری کوشش ہے ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ ہر جگہ گراؤنڈ ہو تاکہ یہ لوگ ہمارے نوجوان ان ڈرگ سے بچے گلت ایکٹیوٹی سے بچے ان کے لئے گراؤنڈ یہ سب سے بہترین مشغلہ ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ ورحمان کہ رحمت آباد میں ہم ایک سٹیڈم بنانے کے کوشش کر رہے ہیں یہاں کے عوام بھی اس میں لوڑ دوک کریں ہائر اتھارٹی کے بات جا کے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں لگے اسی پوچھ میں کہ ان کو ایک سٹیڈم بنانا چاہے یہ ہماری بہت ہی امید ہے کہ یہاں ایک گراؤنڈ بننا چاہے کہ یہ ہمارے ایک مینسپل جی کا ایک حصہ بھی ہے اور یہاں کے نوجوان جو بار بار یہاں کھیل میں حصہ لے رہے ہیں ان کو ایک میدان ہونا چاہے اس کے لئے میں آج پھلال اپنی طرف سے دو لاکھ روپے کا باقی بسرم موسیقی 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 کے ہیں وہی کے ٹیمز نہیں ہے بلکہ جو باقی ٹیمیں جو یہاں پہ ہے دور درازنگیر سے سوپور سے بہت سارے علاقوں سے یہاں پہ کرکٹ اور پھڑوال دونوں ٹیمز جو ہے وہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں لیکن جہاں تک اس گراؤنڈ کا صورتحال ہے جہاں پہ ابھی یہ میش ہو رہا ہے تو اس میں لیولنگ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کافی ڈچز اس میں بھی ہے اس میں لیولنگ کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو جتنے بھی گاؤں ہیں چطلورہ سب سے بڑا گاؤں ہیں جو اس نالے کی بلکل پار ہے پھر گون مراج ایک اور گاؤں ہیں شانپورہ ہے ایک اور گاؤں ہیں رامہما اور یہ رامت آباد یہاں پہ سریف ایک ہی سہارہ ہے گراؤنڈ کا سریف یہ رامت آباد میں جو جگہ ایویلیبل ہے گراؤنڈ کے لیے تو اتنا بڑا ایریا جو ہے اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے جہاں پہ جہاں کی کھلاڑی میں پہ بہت ہی ٹیلنٹ ہے لیکن بدقسمتی کی وجہ سے جو گراؤنڈ کی یہاں پہ اچھی سولیت مایسٹر نہیں ہے تو اس سلسلے میں ہمارے پاس یہاں ایک بہت بڑا رگوہ ہے جس کے لیے ہم نے جو ڈپٹی کمیشنر وارہ ملا ہے اس کے دفتر میں ہم نے بھی اس گراؤنڈ کے بارے میں ہم اس کے پاس گئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایک بہت بڑا سپورٹ سٹیڈیم ہونا چاہیے کیونکہ ایریا بڑا ہے ان چار پانچ گاؤں میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے سیب ایک ہی اپشن ہے ایک ہی پرویزن ہے وہ ہے یہ گاؤں رحمت آباد جہاں پر ہم اس وقت کھڑا ہے اور ہمارے پاس بہت ساری لینڈ ایولیپول ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈپٹی کمیشنر بارہ ملا سے گزارش کرتے ہیں بہت بانہ اپیل کرتے ہیں کہ کھیلو انڈیا کے تاتھ وہ اس گراؤنڈ کا جو کام ہے وہ پھوری شادمت سے اس کو اٹھائے ہم منتظر ہیں اس کے کہ کب اس گراؤنڈ کا کام یہاں پر شروع ہوگا سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں ادنان شبیر ریاد بارہ یونیورسٹی ان کلائبریشن مجھے سبر ایڈکیشن سرویسز لائے ہیں آپ کے لئے ہنڈر پسند سکولرشپ میلا آپ کی شہر نورت کشمیر میں آپ آئیے اپنے بچے کے ساتھ ہنڈر پسند سکولرشپ کا فائدہ اٹھائیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آپ کے لئے کچھ گفت واؤچرز اور ہیمپرز بھی ہے جس کا فائدہ وہاں آکے اٹھا سکتے ہیں پندرہ جولائی ویلکن ہائیڈ سکنڈری سوپور آئیے اور ریاد بارہ کے ساتھ چھوٹ جائیں گے ریاد بارہ کے ساتھ چھوٹ جائیں گے